بسم اللہ الرحمن الرحیم الاربیہ ڈاٹ نیٹ کے مطابق اسرائیلی صدر کے آفس نے بتایا ہے کہ ایزاک حرزوک خاتون اول کے ساتھ تیس سے اکتیس جنوری کے دوران متحدہ عرب امارات کا دورہ کریں گے جس میں وہ یو اے ای کے ولی اہد شیخ محمد بن زائد سے ملاقات کریں گے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ کسی اسرائیلی کا متحدہ عرب امارات کا پہلا تاریخی دورہ ہوگا جس میں دونوں ممالک ایک نائے مشترکہ مستقبل کی بنیادیں رکھ رہے ہیں اسرائیلی صدر اپنے دورے کے دوران دوبئی کے حکمران اور حکومت کے سینئر حکام سے ملاقات کے علاوہ دوبئی ایکسپو کا بھی دورہ کریں گے تقریباً سولہ ماہ قبل متحدہ عرب امارات نے کئی دہائیوں پر محیط عرب اتفاق رائے کو توڑ کر اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات استوار کا لیے تھے اور اسی سلسلے میں یہ اسرائیلی صدر کا پہلا دورہ ہوگا یہ اقدام امریکہ کی سالسی میں ہونے والے معاہدوں کی ایک سیریز کا حصہ ہے جسے ابراہم معاہدے کے نام سے جانا جاتا ہے ایسے معاہدوں پر فلسطین نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا گزشتہ ماہ اسرائیلی وزیر آزم نفتالی بینٹ متحدہ عرب امارات کا دورہ کرنے والے ملک کے پہلے سربراہ تھے اس دورے میں جزوی طور پر ایران کے جہوری پروگرام کے بارے میں بین الاقوامی مذاکرات پر توجہ مرکوز کی گئی تھی جو اسرائیل کی سلامتی کی اولین ترجیح ہے اسرائیلی صدر نے اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان نائی شراکہ داری مشرق وستہ کو بدل دے گی اسرائیل ابراہم معاہدے پر داستخط کرنے والے متحدہ عرب امارات کی فیرست کو وسط دینے کا خواہش مند ہے واضح رہے کہ یہ معاہدہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں تائپ آیا تھا اور صدر جو بائیڈن کی انتظامیاں نے اس کی توسیق کی تھی اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات پولیس نے لا پرواہ ڈرائیوروں کی نائی ویڈیو شیئر کر دی ٹیل گیٹنگ کی پنتالیس ہزار خلاف ورزیاں ریکارڈ اب اس خبر کی تفصیل ابو زیبی پولیس نے گاڑی چلانے والوں کو خبردار کیا ہے کہ گاڑیوں کے درمیان مناسب فاصلہ نہ چھوڑنا اور ٹیل گیٹنگ کرنا ٹریفک حادثات کا باعث بن سکتا ہے جس سے مزید انسانی اور مادی نقصان ہو سکتا ہے ابو زیبی پولیس کے ٹریفک اور پٹرولنگ ڈیریکٹری ایٹ نے جمعیرات کو کہا کہ اس نے دو ہزار اکیس میں دوسری گاڑیوں سے محفوظ فاصلہ رکھے بغیر گاڑی چلانے کی پنتالیس ہزار دو سو چھانوے خلاف ورزیاں ریکارڈ کی ہیں حکام نے کہا ہے کہ گاڑیوں کے درمیان محفوظ فاصلہ برقرار نہ رکھنا ملک کے دارالحکومت میں سنگین ٹریفک حادثات کی ایک بڑی وجہ ہے اس لیے گاڑی سے کافی فاصلہ نہ چھوڑنے پر چار سو درہم جرمانہ اور چار بلیک پوئنٹس کی سزا ہے محکمہ نے یہ بھی وضاحت کی کہ کافی فاصلہ نہ چھوڑنے کی وجہ سے حادثہ ابو زیبی میں گاڑیوں کی زبدکی سے متعلق دو ہزار بیس کے قانون نمبر پانچ کی طرف جاتا ہے زابطے کی خلاف ورزی کرنے والوں کو پانچ ہزار درہم ادا کرنا ہوں گے تاکہ گاڑی کو زبدکی سے رہا کیا جا سکے ساتھ ہی گاڑیوں کو زبدکی کے تین ماہ کے اندر چھوڑ دیا جانا چاہیے جرمانے کی ادم ادائیگی کی صورت میں گاڑیوں کو عوامی نیلامی میں فروخت کے لیے بھی دیا جائے گا پولیس نے کہا ہے کہ جب کچھ ڈرائیور موٹر سواروں کو حراسہ کرتے ہیں اور پیچھے سے تیز رفتاری سے ان کے پاس آتے ہیں تو انہیں اکاس روشنی کا استعمال کرتے ہوئے لین خالی کرنے پر مجبور کرتے ہیں جو خلف شار کا باعث بن کر سنگین ٹریفک حادثات کا سبب بنتا ہے محکمہ ٹریفک نے گاڑیوں کے درمیان محفوظ فاصلہ چھوڑ کر موسم کی تبدیلی جیسے خاص طور پر دھوند اور بارش کی وجہ سے کم افقی بسارت کے دوران ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات میں کمرشل لیسنسوں کی تجدید نہ ہونے پر تیرہ دکانیں بند کر دی گئیں اب اس خبر کی تفصیل دیبا الفوجیرہ مونسپلٹی حکام نے اپنے تجارتی لیسنسوں کی میاد ختم ہونے اور ان کی بروقت تجدید نہ کرنے پر تیرہ دکانوں کو بند کر دیا ہے یہ تازیری کاروائی جامع ایک مہم کے دوران کی گئی جسے گزشتہ سال دسمبر میں شروع کیا گیا تھا حکام نے قوائد و زوابط کی ادم تعمیل پر گزشتہ سال ایک سو انیس کمرشل لیسنس بھی منصوب کیے تھے دیبا الفوجیرہ مونسپلٹی کے ڈیریکٹر جنرل حسن سالم الیمامہ نے کہا کہ حکام نے گزشتہ سال چار ہزار ایک سو بارہ لیسنس جاری کیے جن میں تجارتی پیشاورانہ اور انفرادی نویت کے لیسنس شامل ہیں ان لیسنسوں میں سے بل ترتیب تین سو چودہ اور تین ہزار سات سو اٹھانوے نائے اور تجدید شدہ تھے حکام نے نائے لیسنسوں کے اجراء اور موجودہ لیسنسوں کی تجدید کے حوالے سے گزشتہ سال تین ہزار پانچ سو ستاسی معینہ مہم میں چلائیں مجموعی طور پر دو سو گیارہ وارننگز جاری کیے گئے اور دو سو تین تالیس خلاف ورزیاں سامنے آئی ہیں جن میں لیسنس کی تجدید نہ کروانا اور ایسی سرگرمیاں کرنا شامل ہیں جن کا پرمیٹ میں ذکر نہیں ہے کچھ اداروں کو بغیر اجازت نامے کے اشتہاری کتابچے تقسیم کرنے پر جرمانہ کیا گیا الیمامہ نے زور دے کر کہا کہ حکام وقتاً فوقتاً معینہ مہم چلانے کے خواہاں ہیں تا کہ شہری قوانین کی خلاف ورزی نہ ہونے کو یقینی بنایا جا سکے اس کے علاوہ حکام دیگر کسی غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے عوامی آگاہی مہم بھی چلائیں گے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف پاکستانی ایئر لائن نے شرع پرواز میں اضافہ کرتے ہوئے پچاس کلو سامان الاؤنس کی پیش کش کر دی اب اس خبر کی تفصیل نائی ایئر لائن نے دوبئی اور شارجہ کے لیے پاکستان کے تین بڑے شہروں اسلام آباد لاہور اور پشاوار سے پروازوں کی تعداد میں اضافہ کیا جس سے متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے درمیان فی ہفتہ بیس پروازیں ہوں گی پاکستان سے متحدہ عرب امارات ایک مصروف ترین فضائی راستہ ہے کیونکہ تقریباً سولہ لاکھ پاکستانی متحدہ عرب امارات میں رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں اس کے علاوہ دونوں ممالک کے تمام مقامی کیریرز جیسے ایمیریٹس اتحاد ایئر اربیا فلائی دوبائی پی آئی اے اور ایئر بلو بھی دونوں ممالک کے درمیان پروازیں چلاتے ہیں سیرین ایئر جو دوبائی انٹرنیشنل کے ٹرمینل ایک سے چلتی ہے 28 فروری 2022 تک 50 کلو گرام چیک ان پیکیج اور 7 کلو ہینڈ کیری بھی پیش کر رہی ہے اس کے علاوہ شیر خور بچوں کا ٹکٹ مفت ہے ایئر لائن بیرون ملک فوتکی کی صورت میں میت کو پاکستان لے جانے کی بھی پیش کش کر رہی ہے اور میت کے ہمرا شخص کے لیے مفت واپسی ٹکٹ بھی دے رہی ہے ایئر لائن نے اسلام آباد میں مقیم سپلائی چیئرمین مینیجمنٹ افیسرز کو بھرتی کرنے کا بھی اعلان کیا ہے دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی خبروں کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر